بیکٹیریا کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ تعالیٰ تو میرے علمیں اضافہ فرما ہمیں ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہو تو بیکٹیریا جو ہیں یہ کینگڈم مونیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ خردبین سے نظر آتے ہیں آنکھ سے نظر نہیں آتے اور یہ ہمارے ہاتھوں پہ بھی لگے ہوتے ہیں ہمارے جلد کے پی اوپر ہوتے ہیں ہوا میں بھی ہوتے ہیں اور یہ یونی سیلولر یا یا خلوی جاندار ہیں یعنی صرف ان کا ایک ہی خلیا ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریا کی شکل ہے ان کے اندر ڈینے ہوتا ہے نیوکلیس نہیں ہوتا یعنی ان کے سائٹو پلازم میں جلی بند حصے نہیں ہوتے جیسے ہم نے اس سے پہلے ہم سیل پڑھ چکے ہیں کہ جو اینیمن سیل ہوتا ہے یا پلانٹ سیل ہوتا ہے اس میں جلی ہوتی ہے نیوکلیس کے باہر پھر گالجی اپریٹرز ہوتا ہے لائسوزومز ہوتے ہیں انڈو پلازمک ریٹیکولم ہوتے ہیں میٹو کونڈریہ ہوتے ہیں یہ سارے جلی بند جزائے ترکیوی ہیں لیکن بیکٹیریا جو ہے اس کی صرف باہر والی سیل وال اور ایک سیل میمبرین ہوتی ہے اس کے اندر کوئی جلی دار اجزائے ترکیوی نہیں ہوتے ہیبیٹیٹ کہتے ہیں مسکن کو تو بیکٹیریا جو ہیں وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہمارے ہوا میں مٹی میں پانی میں ہمارے جسم کے اوپر ہمارے جسم کے اندر تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بیکٹیریا نہ پائے جاتے ہوں بلکہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر جیسے ہنڈرڈ پہ پانی کھولتا ہے تو نائنٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ پہ بھی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں بنیادی طور پہ بیکٹیریا جو ہیں ان کی گول شکل ہوتی ہے جن کو کوکائے کہتے ہیں بیسیلائے لمبے ہوتے ہیں اور سپائریلا ہوتے ہیں تو بیسک تین شکلیں ہیں جب یہ چین کی صورت میں رینج ہوتے ہیں تو ان کو سٹیپٹو کوکائے کہتے ہیں جب یہ گچھے بناتے ہیں تو ان کو سٹیپلو کوکائے کہتے ہیں جب یہ دو کے شکل میں ہوتے ہیں تو ڈپلو کوکا ہی کہلاتے ہیں اور ٹیٹرڈ چار میں اور ویبریوز سپائرلہ سپائروکیٹس کلاسٹریڈیم جو سپور بھی بناتے ہیں تو یہ مختلف شکلیں ہیں بیکٹیریا کی تو بیکٹیریا جو ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور ہمیں نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں تو بیکٹیریا فائدہ مند کیسے ہیں فیکٹیریا جو ہیں ان سے انسولین بنائی جاتی ہے جو چیز بنتی ہے جو انٹیبائٹک ہمارے لیے بنتی ہیں یہ ہمیں نظام فود حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ جو ہیں بیکٹیریا ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو بیکٹیریا جو ہے نائٹروجن سائیکل میں مدد دیتے ہیں یہ نائٹروجن کو ڈی کمپوزرز ہیں اور پھر یہ سادہ جزا میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر نائٹروجن جو ہے وہ اوپر ہوا میں جاتی ہے تو ایمونیا کو نائٹرائٹ میں فکس کرتے ہیں اور نائٹرائٹ جو ہے نائٹرائٹ میں بنتی ہے پھر جو ہمارا سیورج سسٹم ہے جو ہم پخانا اور یہ ساری چیزیں گندہ پانی جاتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بیکٹیریا استعمال ہوتے ہیں تو بیکٹیریا جو ہیں کچھ بہت اچھے ہیں کچھ جو ہیں وہ گندے ہیں اور کچھ بہت ہی زیادہ خوفناک ہیں یہ ہمارے لیے وائٹامنز بھی بناتے ہیں جو خوفناک بیکٹیریا ہوتے ہیں ان سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ ہمیں بیماریاں بھی کرتے ہیں فور پوائسنگ بھی ہوتی ہیں اور یہ جانوے اور پودم میں بھی بیماریاں کر سکتے ہیں تو جو ہامفل بیکٹیریا ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں کہ جیسے دانتوں کو کیڑا لگنا یہ ٹوٹھ ڈیکے کہتے ہیں یہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم دانت ساف نہیں کرتے تو یہ دانتوں کو کھا جاتے ہیں تو یہ اس لیے دانت ساف کرنے چاہیے ہیں پھر فور پوائسنگ جو ہے وہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور بیکٹیریا کی وجہ سے فور پوائسنگ کی وجہ سے یا تو ہمیں اُلٹیاں آ جاتی ہیں یا ہمیں ڈائریا یا موشنز لگ جاتے ہیں تو جب خوراک بہت دیر تک باہر پڑی رہے تیمپریچر زیادہ ہو تو بیکٹیریا جو ہیں وہ خوراک میں پرورش پاتے ہیں اور جب وہ بیکٹیریا والی خوراک ہم کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ جو ہے اس میں درد ہوتی ہے ہمیں یا تو اُلٹی آنے لگتی ہے یا موشن لگ جاتے ہیں تو فور پوائسنگ سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فور کو صاف سترا رکھیں دو لیں علیدہ علیدہ کر کے رکھیں اسے پراکرلی پکائیں اور یا پھر اسے ریفریجریٹ کریں اور گڑی سڑی گلی سڑی جو خوراک ہے اس کو دسٹ بین میں پھینک دیں اس طرح ہم فوڈ سیفٹی یا اپنی خوراک کا حفاظت کر کے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ ہوا میں بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں تو کھانے کے برطن کو دھانگ کر رکھو ہاتھ دھو کر کھانا شروع کرو اور بسم اللہ سے کھانا شروع کرو تو اگر ہم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں تو ہمیں ثواب بھی ملے اور ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جائیں تو ہمیشہ جو بھی خوراک ہے اس کو دھام کے رکھیں کبھی بھی ننگی نہ رکھیں کیونکہ ڈسٹ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں ہوا میں مکھیوں کے اوپر تو اس سے بیکٹیریا ساف ستری خوراک میں داخل ہو جاتے ہیں پھر ہمیشہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا نظر آتے لیکن بہت سارے جرارسیم ہمارے ہاتھوں پر لگے ہوتے ہیں پھر کھانا کھانے سے ہمیشہ اللہ کا نام لیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں تو اگر ہمیں خدا نہ خاصتہ وامٹنگ اور ڈائریا ہو جائے تو اس کا سادہ سا علاج ہے کہ ٹھوز گزا اور دودھ سے پریز کریں نمکول کا استعمال کریں اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیں اور دہی کا استعمال کریں یعنی ہمیں اگر ڈائریا یا وامٹنگ ہو جائے تو دودھ اس میں بہت زیادہ چیزوں خراب کرتا ہے تو دودھ کی بجائے دہی جو ہے وہ موشنز میں ٹھیک ہوتی ہے اور نمکول نمکول کا استعمال کریں کیونکہ نمکول جو ہے اٹھی اور جب ڈائریا ہوتا ہے تو نمکیاب جسم سے خارج ہو جاتے ہیں تو نمکول بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک لیٹل پانی کو بوائل کریں اس کو تھنڈا کر لیں اور بزار سے جو ہے نا وہ پیکٹ بھی مل جاتے ہیں نمکول کے ان کو مکس کر کے رکھ لیں اور وقفے وقفے سے وہ پانی پیئیں دوسرا سادہ طریقہ یہ ہے کہ چھ چمچ چینی کے اور ایک چمچ مکس کر لیں پانی میں نمک کا اور طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں پھر دوسری جو بیماری ہے نمونیا نمونیا جو ہے وہ جب پھپڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کو نمونیا کہتے ہیں عام طور پہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو چھوٹ چھوٹی پاکٹس ہوتی ہیں پھپڑوں میں ان میں جو ہے وہ پس بھر جاتی ہے تو ہمیں نمونیا ہو جاتا ہے نمونیا کا یہ ہے کہ جسم دکھتا ہے جو اس کے خانسی ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتی ہے ناک دکھتا ہے بخار ہو جاتا ہے چھاتی میں درد ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ سویر نمونیا ہو تو ڈائریا اور وامٹنگ یعنی موشن بھی لگ سکتے ہیں اور الٹیاں بھی آ سکتے ہیں تو جب ایسی علامات ہوں تو اس کے لئے سٹیم انہیلیشن لینی چاہیے بھاپ گرم پانی ابلتا ہوا کسی بطن میں ریکھے اوپر تولیہ رکھے تو سٹیم لینی چاہیے اور گرم کعوہ پینا چاہیے اس میں ادرک اور لیمون نچوڑ کے اور اس کے علاوہ لسن کے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے لسن کو پیس کے دودھ میں اس سے پینے سے بھی آرام آتا ہے اور طبیعہ زیادہ خراب ہو تو فوراں ڈاکٹر کی مشورے سے انٹی بائٹک کا استعمال کریں پھر ایک اور جو کامن ہمارے ہاں بیماری ہے وہ ٹی بی ہے ٹی بی جو ہے وہ بھی مائیکو بیکٹیریم ٹوبکلوسز ایک بیکٹیریہ اس سے ہوتی ہے یہ پھےپڑوں میں ہوتی ہے اور بیکٹیریہ جو ہیں سانس کے ذریعے دوسرے انسان تک بھی پہنچ سکتے ہیں یہ ٹی بی والا مریض دوسرے ہیلڈی لوگوں کو بھی ٹی بی کر دیتا ہے اور ٹی بی خالی میدے کے نہیں ہوتی آنتوں کی جسم کے دماغ کی ہڈیوں کی ہر ایک میں ہو جاتی ہے اور اس کی جو علامات ہیں ٹی بی کی وہ ہیں تھی نفسے سے زیادہ خانسی کا آنا وزن کم ہو جانا جو ہے تھوک اس میں خون آنا اور شام کو بخار چڑ جانا ہلکا اور رات کو ٹھنڈے پسی میں آنا تو ان میں سے کوئی بھی علامت ہو ایسی تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ٹی بی بہت کامن ہے تو ٹی بی کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں روک کیسے سکتے ہیں ٹی بی عام طور پہ خوراک کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے ان میں آتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے تو ویکسینیشن ضرور کرنی چاہیے اور کسی کو ٹی بی لگ کیا ہے تو اسے جلدی ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے اور اس کی بچاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ ہوا سے پھیلتی ہے کہ جب آپ کو خانسی آئے یا چھینکیں آئیں تو اوپر امال رکھیں اپنا بازو رکھ لیں تاکہ جراسیم دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ سکیں تو اس کے لیے جو ہے اس کی خوراک ٹی وی کی ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی مہنگا بھی اور لمبا بھی ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس کے بچاؤ کی اور اگر خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو اس کا علاج جلدی کرانا چاہیے تو آج ہم نے بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا کہ بیکٹیریا جو ہیں وہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور بیکٹیریا جو ہیں وہ نقصان بھی دیتے ہیں فائدہ مند بیکٹیریا میں دہی کا بننا انٹی بائٹی کا استعمال ہمارے لئے وائٹامنز بناتے ہیں ہمیں زیادہ ملک بیماریوں سے بچاتے ہیں اور نائٹروجن سائیکل میں نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں اور ہامفل میں مختلف بیماریاں کرتے ہیں جس میں سے تین بیماریاں جو ہیں وہ آج ہم نے دیکھی تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اور آپ پاکستان ہوم سکول پاکستان ہوم سکول